دوستو سدیوں سے دنیا میں بلندترین امارتیں بنانے کا شوق پروان چڑھتا رہا ہے کسی زمانے میں کوئی امارت دنیا کی بلندترین امارت کے درجے پر موجود ہوتی تھی بعد میں اس سے بھی بلند کوئی اور امارت تعمیر کر دی جاتی تھی یوں تعمیراتی شعبے کی ترقی کئی ممالک میں ہوتی گئی اور پھر دنیا کی بلندترین امارتوں کی فرشٹ بھی تبدیل ہوتی رہی اس ویڈیو میں دنیا کی چند بلند ترین امارتوں کے بارے بتایا جا رہا ہے ان امارتوں کی بادلوں کو چھوٹی بلندی کو دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائے گے نمبر 5 انٹرنیشنل کامرہ سینڈ ہانگ کانگ دوستو یہ 108 فلوز پر مبنی امارت ہے اس کی لمبائی 1588 فیٹ ہے اس میں دنیا کا مشہور ریٹرن سکارلٹ ہوتل مجود ہے 2011 میں اسے بقائدہ صور پر سیاو کے لیے کھول دیا گیا تھا اس کے بعد سے لوگوں کی ایک پڑی تعداد اس جگہ کا روح کرتی ہے اس بلڈی کا ڈیزائن بھی امریکر آرکیٹیکٹ فرم کوہ پیڈرہ سے نے ڈیزائن کیا ہے اس میں مختلف سرکاری اور نیجی آفیسز کے ساتھ ساتھ نیشنل سپتمبر 11 میموریل اینڈ میوزیم بھی قائم کیا گیا ہے نمبر 4 شنگائی ورلڈ فرناشرل سینٹر چین دوستو اس بلڈنگ میں چین کے مہنگے ترین لگزری ہوتل کی شاہے اور نیجی اور سرکاری آفیسز بھی موجود ہے اس لیے اسے چین کی اہم ترین امارتوں میں شامل کر جاتا ہے یہ دنیا کی بلند ترین امارتوں کی فرشت میں بھی موجود ہے کیونکہ اس کی لمبائی 1614 فیٹ ہے اسے ایک امریکر آرکیٹیکٹ فرم کوہن پیٹرہ سر فوکس ایسوسییٹ نے ڈیزائن کیا ہے سیاہو کو شہر کا نظارہ کرنے کے لیے بنائے گئے ابزربیشن ڈیس کو تیس اگل دوہزار آٹھ کو کھولا گیا تھا جب سے یہاں سیاہو کی بڑی تعداد آتی ہے نمبر تھری ون ورلڈ ٹرینڈ سینٹر نیو یارک دوسرے اس سے بھی دنیا کی بلند ترین امارتوں کی فرشت میں شامل کیا جاتا ہے دوہزار ایک میں تیارہ ٹکرانے کے بعد تباہ ہو جانے والے ورلڈ ٹرینڈ سینٹر کی پرانی جگہ پر اس نئی بیلڈنگ کو تعمیر کیا گیا ہے یہ امریکر کی بلند ترین امارت ہے اس بیلڈنگ کو امریکن آرکیٹیکٹ دیو چیئر نے ریزائن کیا ہے اس بیلڈنگ کا تعمیراتی کام دوہزار چھے میں شروع کیا گیا تھا اور اسے دوہزار چودہ میں مکمل کر لیا گیا اس کی مجموعی لمبائی ایک ہزار سار سو چھتر فیٹ ہے نمبر ٹو شنگائی ٹاور چین دوسرے خمدار موڑے ہوئے انداز میں تیار کردہ شنگائی ٹاور دوہزار ترہتر فیٹ لمبی ہے اسے دنیا کی دوسری بلندی امارت ہونے کا درجہ حاصل ہے اس میں ایک سو ستائی فلوز بنائے گئے ہیں اس بیلڈی کے تعمیراتی کام کا آغاز دوہزار آٹھ میں کیا گیا تھا اس میں دنیا کے دوسری تیز ترین لفٹ کا نظام نصب ہے یہاں کی لفٹ دوہزار سترہ تک بیس یاری پانچ میٹر فی سیکنڈ کے رفتہ سے چلتی تھی پھر انہیں مزید بہتر بنائے گیا اور اب یہ لفٹ اکیس میٹر فی سیکنڈ میں سفر تیہ کرتی ہے دوہزار سولہ میں سیاہوں کو ابزربیشن ڈیسک پر جانے کی ضرورت دے دی گئی تھی یہ ڈیسک بلڈنگ کے ایک سو اٹھارویں فلور پر کام کیا گیا ہے جو کہ سیاہوں کو پورے شہر کے نظارہ کرواتا ہے شنگائی ٹاور کا دوسرا رام شنگائی سینٹر بلڈنگ ہے چین میں سے دونوں ناموں سے ہی جانے جاتا ہے نمبر ون برجی خلیفہ متحدد ارب امراض دوستو متحدد ارب امراض کے شہر دوبئی میں موجود اس بلڈنگ کو دنیا کی سب سے بلند ترین امارت ہونے کا ازاز حاصل ہے یہ امارت دو ہزار سات سو سترہ فیٹ لمبی ہے اس میں ایک سو ساٹھ فلورز موجود ہے اس کے ایک سو چوبیس میں فلورز سے سیاہوں کا پورے شہر کا نظارہ دیکھنے کے لیے ایک خاص ابزربیشن ڈیسک بنایا گیا ہے جہاں آ کر سیاہ پورے شہر کا نظارہ کر سکتی ہے اور دنیا کی اس بلند ترین امارت پر موجود رہتے ہوئے یادگار تصویر کھین سکتی ہے دو ہزار دس میں اسے سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا تھا دسمبر دو ہزار انہی کے عداد و شمار کے مطابق یہاں سولہ اشارہ سات میلین سیاہ ہر سال آتی ہے سیاہ اگر پانچ بجے شام میں یہاں جائے گے تو انہیں سات ڈالرز دینا ہوگے کیونکہ اس وقت غروب افتاب کا منظر وہ دیکھ سکے گے تاہم اگر وہ سات بجے جائے تو اس وقت انہیں ٹکٹ میں چالی ڈالرز ادا کرنے ہوگی یہاں سیاہوں کو بتا دے کہ وہ اپنے ساتھ ابزربیشن ڈسک پر نہ تو کوئی شاپنگ بیگ بیک پیک یا کھانے کیشن نہیں لے جا سکتے اس امارت کا ڈیزائن امریکن آرکیٹیکٹ اینڈروان اسمیت نے تیار کیا ہے تو دوست امید کا تو میری ویڈیو آپ کو پسند ہوگا اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہو سیلائی شیئر کومنٹ کر دیجئے اور ایسی ویڈیو ضرور دیکھنے کے لئے چینل ضرور سبسکر کر دوستو ساتھی بیل لینکھ کو دباننا ملوں کیونکہ ایسی ویڈیوز میری ڈالی اپلوٹ کا ترہ دوستو امیلتے ہیں کے لئے پینوں میں تب تک کہ میں خدا حافظ